آپ آج جے سقاب کی آپ بات کر رہی ہیں کہ عوام اس کے ساتھ فوٹو کھچواتے ہیں اس کے تو پاؤں اس کا تو مو سب کچھ بندہ با ہوتا ہے میں کیا سمجھوں آپ کی پارٹی جب اقتدار میں آئے گی تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں بندے دے ہوں گے ایسے سونے نہیں ساگتے ایسے کمنٹ ہے جو ہوئے تو اسی کیا پچرال جاندے انہیں گالی پٹھی کیتی ہے اے ہو جے بندے دی ساز کہہ رہی ہوں دی یہ منڈا تے چھنگ ہے مگر گالے وقت ہیوں کھار دے ویسے معاف کرنا ڈاکٹر سہبا ہے جیڑا تُس ہی فوٹو کھچانا لے اکاب دی گال کھار رہے ہو اکاب دی اندہ ہو چیل اندھی جے چیل کری تیری رشتے دار ہے وہ اکاب دی رشتے دار اندھی او تری لکڑ گھانا لی دیمک کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ آپ اتنا پیارا ہمارا آرٹسٹ اور آپ کو اس کو دیمک کہہ رہی ہیں میں معافی چاہتی ہوں میں اس کا مو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے اس کا نام دیمک ملک ہے دیکھیں فرید میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کا اعتماد اس وقت صرف آئی پی پی پہ ہے اس وقت عوام جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کو اور علیم خان صاحب کو اپنا ہمدرد اور حقیقی لیڈر سمجھتی ہے آپ پا یہ کس ملک کی عوام کی بات کر رہی ہیں آپ پاکستان کی عوام کی بات کر رہی ہوں میں کوئی مٹگاس کر کے لیڈر نہیں ہوں ہمارے لیڈر دوسرے لیڈروں کی طرح ڈرام میں نہیں کرتے آپ دیکھیں اگر نون لیگ کے لیڈر نے یہاں پہنچ کے جب ائرپورٹ سے باہر نکلنا ہے تو اس کے ادھر سنی پلاسٹ لگا ہوگا صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں تو ابھی ڈری پتروا کے واپس آیا ہوں آپ پا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جب واپس آئیں گے تو عدالتوں کا سامنا کریں گے مقابلہ کریں گے یہی تو بات ہے دیکھیں عدالتوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے سامنا کیا جاتا ہے یہ جو میڈیکل گراؤنڈ پہ آکے عدالتوں سے ریلیف لینا چاہ رہے ہیں یہ یاد رکھیں ان کی ریپورٹ کی سیاست ووٹ کی سیاست کو کھا جائے گی اب لوگوں کو سب پتا چل چکا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ہمدرد ہیں وہ آئی پی پی کے جھنڈے تلے جمع ہو چکے پاپا آئی پی پی کے جھنڈے تلے تو وہی سارے پرانے لوگ ہیں آئی پی پی میں نیا کیا ہے آئی پی پی میں جھنڈہ نیا ہے آئی پی پی کا ترانہ نیا ہے آئی پی پی کی جہاں میٹنگیں ہوتی ہیں وہ گھر نیا ہے وہاں پہ پڑا ہوا سارا فرنیچر نیا ہے آئی پی پی کا انتخابی نشان نیا ہے تو آئی پی پی جو کوئی نمی چیز نظری نہیں ہوتی اب آپ کو آئی پی پی کی کوئی پیکنگ کھول کے دکھائیں کہ دیکھیں یہ نئی ہے ہاں پا لیکن اس سے عوام کا کچھ بھلا نہیں ہوگا وعدے آپ کے سارے پرانے منچور آپ کا سارا پرانا آہ فرید میں تو تمہیں اقل مند لڑکا سمجھتی تھی اس طرح کے لڑکے سفید کوٹ پہن کے اسبتال میں ڈاکٹر بانے کے پھر رہے ہوتے ہیں آخر میں پتا چلتا ہے اکس رے کھینچنے والا لڑکا فرید صاحب آج آپ کو پکی جھگتے لگا رہی ہے فرید صاحب اس کی وجہ یہ کہ آج ہم نے آپ کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے کوئی دختی رگ نہیں ہے یہی تو میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ جتنے بھی لوگوں نے وعدے کیے ہیں عوام کے ساتھ جتنے بھی منشور پیش کیے ہیں کسی نے عمل ہی نہیں کیا آپ کیسے پورا کر دیں گے آپا یہی جاننا چاہ رہا ہوں میں یہی تو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ عوام سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں جن کا عوام کو بھی انتظار ہے ہم پورا کریں گے دیکھیں مہنگائی سے چیخیں نکل گئیں ہیں عوام کی ہم نے آکے بجلی اتنی سستی کر دینی یا آپ نے گوگا بھی بجلی پر کروا لے آپا جی گوگا ساں نو گیس پر نہیں بارا کھان رہا تو سنو بجلی دیکھ رہا ہوں رہا ہے ہر چیز سستی ہوگی انشاءاللہ پٹرول اتنا سستا ہو جانا ہے کہ گوری صاحب نے صبح روز پٹرول سے نہا کے آیا چینی اتنی سستی کر دینی یا کہ ظلفی نے باجرے کی بجائے چینی کھانی شروع کر دینی آٹا اتنا سستا ہوگا ہمارے دور میں کہ تھیلے نے آٹے کا تاج محل بنا لینا ہے اور بادشاہ کے کپڑے پہن کے اسی پہ پھرتے جانا ہے ایک دن بادشاہ چار پہی پہ بیٹھا ہوگا پتہ چلے گا ملکہ نے تاج محل کے پراتھے پکا لیے میکپ اتنا سستا ہوگا کہ جیہاں نے افسوس والی باتوں پہ پیسنا شروع کر دینی ڈالر اتنا سستا ہو جائے گا کہ کوال پارٹیوں نے کہنا ہے خبردار ہم پہ ڈالر کوئی نہ پھینکے مگر آپا یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ کی پارٹی جیتے گی آپ دیکھئے گا اللہ کے فضل سے کس سیکسریت کے ساتھ آئی پی پی جیتے گی ابھی ہم اپنا پاور شو کرنے کے لیے جا رہے ہیں بلکہ میں تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی کہوں گی کہ ہمارا پاور شو کمزور دل حضرات نہ دیکھیں کیونکہ ہمارا پاور شو سیاست کے لیے ہورر شو ہوگا بمیں شاہلہ